اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج دو ریسی پیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سردیوں کی سوغات تھے ایک تو ہمارا ہے گاجر کا حل سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تو انگریڈین سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو میں نے قد دکش کی ہوئی گاجر لی ہے ایک کپ میں نے گھی لیا ایک کپ چینی لی ہے کچھ ہری الائچی لی ہے کچھ بادام اور کچھ بستہ لیا تو چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کا پروسس یہاں پہ میں گھی کو گرم کر رہی ہوں کڑھائی میں جب تھوڑا سب گھی گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں الائچی الائچی میں نے کوٹ لی ہے تھوڑی سی تاکہ اس کے دانے باہر نکل لائیں اس کو ہم ایک منٹ کے لیے میڈیم فلم پر فرائے کریں گے تاکہ خوشبو آ جائے الائچی کی بہت اچھی طرح گھی میں رج بج جائے اس کے بعد میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ چینی یہ اگر وزن میں بتاؤں تو یہ ایک پاو ہے ایک پاو ہی میں نے چینی لی ہے اور ایک پاو ہی میں نے گھی لی ہے گاجر جو ہے وہ ایک کلو ہے قدو کش ہونے کے بعد سوا کلو گاجر لی تھی میں نے الائچی جو ہے میں نے ریموف کر دیا وہ موہ میں آتی ہوئی مزے کی نہیں لگتی اس کے بعد اپنا اس میں شامل کر رہی ہوں چینی کو میں نے ایک منٹ پکایا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں قدو کش کی ہوئی گاجریں جو گاجر کا بیچ کا پارٹ ہوتا ہے یلو وہ میں شامل نہیں کرتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو میڈیم ٹو ہائی فلم پر ہم فرائے کریں گے جب تک کہ گاجر اپنا پانی ریلیز نہیں کرتا ہائی فلم اس لیے رکھیں گے کہ میں گاجر کو گلانا نہیں ہے جو ریسٹرین سٹائل بنا رہی ہوں میں اس وجہ سے گاجر کو گلانا نہیں آپ کبھی کہاں ہیں تو آپ کو یہ انداز ہوگا کہ وہ گاجر تھوڑی سی سابس سابس سی رہتی ہے یہ دیکھیں پانی ریلیز ہو چکا ہے اب میں اس کو چلاتے چلاتے اس سر سے پکاؤں گی کہ گھی ریلیز ہو جائے یہ دیکھیں گھی ریلیز ہو چکا ہے ہمارے گاجر کے ہلوے میں اب میں اس میں شامل کر دوں گی کھویا کھویا میرا ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آئی بھٹر میں میں نے لنک دے دیا ہے ضرور چیک کیجئے کہ پانی بالکل خوشک ہو چکا ہے اس کو مسلسل چمچہ چلایا ہے میں نے آخر میں اب میں اس میں شامل کروں ایک کپ کھویا اور ڈرائی فروٹ سے ایڈ کر دوں گی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ ایڈ کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیسی ریسپی لگتی ہے آپ کو میری تھوڑا سکھویا میں نے بچا لی ہے گارنشنگ میں یوز کروں گی اب میں اس میں شامل کر دوں گی ڈرائی فروٹ سارے آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو پسا ہوا ناریل بھی یوز کر سکتے ہیں کاجو بھی یوز کر سکتے ہیں اور کشمش بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس صرف پستہ اور بادام آویلیبل تھے تو وہ میں شامل کر رہی ہوں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اپنے فرینڈز ایج فریملی سے ضرور شیئر کیجئے گا کھویا اور کنڈنس ملک کی ریسپی میرے چینل پر آویلیبل ہے آپ ضرور چیک کیجئے گا بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت سستی بنتی ہے تو اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں کٹے ہوئے بادام تھوڑے سے بچا رہی ہوں گارنشنگ کے لیے اور کٹے ہوئے پستا اس کو بھی بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا گاجر کا علوہ ریڈی ہو گیا ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا ہے ہمارا مزیدار سا گاجر کا علوہ ریسٹرینڈ سٹائل تیار مجھے بتائی گا کہ کیسی لگی ہے آپ کو ریسپی چلتے ہیں دوسری ریسپی کی جانب کجریلا کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو گریٹڈ کدوکش کی ہوئی کاجر ایک کپ کنڈنس ملک کنڈنس ملک کی جگہ آپ چینی یوز کر سکتے ہیں ڈیڑھ کپ کھویا لیا ہے میں نے ایک کپ ایک آدھا کپ میں نے لیا ہے چاول اس کو میں نے بھی گو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے پانسے چھے ہریے لائچی گھی لیا ہے میں نے دو ٹیبلے سپون بادام لیا ہے میں نے چاپٹ کر لیا ہے آدھا کپ اور دو لیٹر جو ہے میں نے دودھ لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں پستہ بھی آٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے گھی شامل کر دیا ہے کڑھائی میں گرم کروں گی دو ٹیبلے سپون گھی کو اور میں اس میں بادام فرائی کروں گی لائٹ گولڈل ہونے تک یہاں بادام فرائی ہو گئے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کڑھو کا شوئی گاجر اور اس کو ہم ہائی فلیم پر فرائی کریں گے ہائی فلیم پر ہمیں اس وقت تک فرائی کریں جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے مسلسل چمچہ چلا ہے مجھے چار سے پانچ منٹ لگے ہیں پانی بھی ریلیز ہوا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب یہاں میں نے الگ پتیلی لی ہے اب اس میں شامل کر دوں گی دودھ اور اس میں شامل کر دوں گی میں الائچی کے دانے اب جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے چاولوں کو میں نے دردرہ سا پیس لیا بطلب بھاریک نہیں کرنا ہے اب وہ تھوڑا سا موٹا موٹا رکھنا ہے تو چاولوں کو میں نے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے دودھ میں بوائل آنے لگا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی چاول جو میں نے بھگو کر رکھا تھا اور دردرہ سا جو میں نے پیس لیا تھا مسلسل چمچہ چلائیں گے ایک سے دو منٹ کیلئے تاکہ چاول اس میں پکنا شروع ہو جائے اور نیچے نہ بیٹھے چاولوں کو ہمیں چار سے پانچ منٹ کیلئے پکانا ہے پیچ میں چمچہ چلاتے رہیں تاکہ چاول نیچے نہ لگے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چاول کو پکتے ہوئے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں گاجر اور اب میں گاجر شامل کرنے کے بعد اس کو بیچ سے پچیس منٹ پر ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی بیچ بیچ میں مجھے چمچہ چلانا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے میں اس کو بیچ سے پچیس منٹ تک پکاؤں گی ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ضروری تاکہ دودھ جو ہے بہت اچھی تا گاجروں میں اور چاولوں میں بلینڈ ہو جائے ہمارے جو کاجر وہ بھی گل جائیں اور بہت اچھی تا مکس ہو جائیں یہ کرینی سا ایک سٹیکچر بن گیا ہے تقریبا پچیس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کنڈنس ملک کنڈنس ملک کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ ڈیڑھ کپ اس میں شامل کریں گے چینی آپ اکارڈنگ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کم زیادہ لیکن ڈیڑھ کپ اس میں صحیح رہتا ہے دودھ اس میں تقریبا خوش ہو گیا ہے گاڑھا سو گیا کریمی سا ٹیکشر ہو گیا ہے اور یہ ہماری لذیذ سی مزیدار سی کجریلہ تیار ہے اب میں اس میں شامل کریوں کھویا یہ ہوم میٹ کھویا ہے اس کی ریسپی بھی میری چینل پر موجود سرف کریں ٹھنڈا ٹھنڈا سا مزیدار سی دو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے مجھے بتائیے گا کہ میری ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تینک یو فور واجنگ اللہ حافظ